بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے؟ یہ خون میں پیدا ہونے والی دو قوتوں کا نتیجہ ہے ایک قوت دل پیدا کرتا ہے اور اس قوت کے ذریعے دل خون کو شریعانوں میں دکیلتا ہے جس کا مقصد جسم میں خون کی گرتش کا نظام جاری رکھنا ہوتا ہے جبکہ دوسری قوت خون کی شریعانوں میں پیدا ہوتی ہے اور اس طرح سے قدرتی طور پر خون کی شریعانوں میں خون کا دباؤ پیدا ہو جاتا ہے اس خون کے دباؤ کو بلڈ پریشر کہتے ہیں مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اگر یہ دباؤ زیادہ ہو تو طبعی اصلاح میں اسے ہائی بلڈ پریشر یا ہائپرٹینشن کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے یعنی خون کو زیادہ زور سے پمپ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس میں تنگ راستوں سے گزرنے کی قوت پیدا ہو صرف اسی صورت میں جب اس پر غیر ضروری کام کا بوچ نہ ڈالا جائے وگرنا وہ قبل از وقت کمزور ہونے لگتا ہے اگر بلڈ پریشر اور شوگر کو دواؤں اور غزائی احتیاط کے ذریعے کنٹرول نہ کیا جائے تو آپ کسی بھی وقت اچانک بلڈ پریشر اور شوگر لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے فالج کے حملے کا شکار ہو سکتے ہیں مرغن غزاؤں کے شوکین موٹے لوگوں میں فالج کا حملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے جو لوگ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں اور کسی قسم کی ورزش نہیں کرتے ان میں فالج کا حملہ ہونے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ